پرائیم منسٹر نے اس قوم کو ایک وعدہ کیا اور وہ وعدہ تھا کہ میں اس کو ریاست مدینہ بناؤں گا ریاست مدینہ کا کیا مطلب ہے انصاف اور ویل فیر سٹیٹ اب ہم جو ہیں پاکستان میں یہ جو حکومت ہے یہ چاہ رہی ہے کہ ہم جو ترقی کریں تو سب کو ساتھ لے کے چلیں انگریزی میں انکلوسیب سسٹینبل گروتھ کی بات کرتے ہیں لیکن پرائیم منسٹر نے یہ ارادہ کیا کہ اس دفعہ ہم غریب کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے کامتاج نہیں ہونے دیں گے انہیں نے مجھے انسٹرکشنز دیں کہ شاکت کچھ ایسی چیز کرو جس سے ہمارا غریب جو لوگ ہیں ان کو بھی سمرات پہنچنے چاہیے لیکن دوسری طرف ہمارے پاس مایکرو فنانس بینکس مایکرو فنانس انجیوز وہ پچھلے تیس سے چالیس سال سے چھوٹے لونز دے رہے ہیں خود دے رہا ہے نار ایس پی دے رہا ہے باقی لوگ دے رہے ہیں اور ان کا جو ریکوری ریٹس ہیں پرائیم منسٹر نائنٹی نائن پرسنٹ اگر نانوے فیصد وہ ریکوری کر رہے ہیں تو ہم نے کہا یار ان دونوں کو آپس میں ان کی شادی کیوں نہ کرا دی جائے آپس میں ان کا جوانٹ ونچر کیوں نہ کرا دی جائے کہ کمرشل بینک ہول سیلنگ کریں کریڈٹ کی اور مایکرو فنانس بینکس جو ہیں وہ جا کے ریٹیلنگ کریں کریڈٹ کی کیونکہ وہ تو ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں گاؤں میں بھی پہنچے ہوتے ہیں اربن ایریز میں بھی پہنچے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے ایک یونیک یہ فارمولا ہم نے کہا آپ کرتے ہیں اور اس میں جو ڈارس آپ کر رہے تھے اس کا ہم نے پانچ لاکھ روپے تک کا جو ہے سیگمنٹ اٹھا لیا اس کو ہم نے کامیاب کاروبار کہہ دیا اور کیا ہوگا وہ پانچ لاکھ بغیر سود کے کردے تین سال کیلئے